بات ذرا ایک اور اہم مددیک ہی کرتے ہیں جون کا مہینہ چل رہا ہے اپریل میں جون جولائی اور آگست یہ ایسے چھ سات مہینے رہتے ہیں ہمارے پاس جمعہ کشمیر کے اندر جہاں پر سیاحت کا آنا سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر ایسا رہتا ہے جہاں پر ہائی اینڈ ٹورس آتے ہیں سکیئرس آتے ہیں کھیل کھیلنے والے بچے آتے ہیں وہ الگ ایک ہے یعنی پورے سال آپ کے پاس سرکل رہتا ہے سیاہوں کا چاہے وہ مذہبی سیاحت کے لیے لوگ آتے ہو یا دیگر سیاحت کے لیے لوگ آ رہے ہو لیکن پریشانی جو اس وقت کی سب سے بڑی ہے وہ ہے ایئر فیر یعنی سرکاری کرایا اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی پریویٹ ایجنسیاں ہیں یعنی نجی ہوای کمپنیاں ہیں ان کے پورٹلوں کو جب آپ کھنگا لیں گے جن کے آن لائن ڈاٹا بیس کو آپ کھنگا لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سٹری نگر سے ڈلی یا ڈلی سے سٹری نگر یا جمہو جانا آج کے دن میں دردسر ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک کسی رقم کا ہونا بینک کے اندر لازمی ہے کیونکہ آج کے دن میں ایئر فیر سب سے زیادہ مہنگا آپ کو سٹری نگر ملے گا جمہو ملے گا اس کے مقابلے میں اگر آپ نے ڈلی سے بینک کاؤک جانا ہے ڈلی سے ڈوبائی جانا ہے تو آپ کی ٹکٹ اس سے سستی مل سکتی ہے اور جب یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے دو تین مہینوں سے تو اس سے ایک برا ایفیکٹ اور ایمپیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے سیاحت پر اور سیاحت سے جڑے ہوتل مالکان ہو ٹور آپریٹر سو ٹراؤل آپریٹر سو دیگر لوگوں ان کا ماننا ہے کہ بری طرح سے کینسلیشن کی چیزیں آ رہی ہیں میں نے اب ٹریپس کو کینسل کرنے کی باتیں آ رہی تھی ویٹ این واج میں کچھ لوگ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ جب نہیں ملتی ہے ٹکٹوں وہ شیفٹ ہو جاتے ہیں اور وہ شیفٹ ہو رہا ہے ٹوریسٹ فرم کشمی ٹو ادر پارٹس آف در کنٹری اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری ایئر کنیکٹیوٹی انتہائی کمزور اور مہنگی ہے ہم نے انتہائی کمزور اور مہنگی والی بات کو کچھوں دور آ رہا ہوں کمزور اس لیے کہ ہم سپیسپک سلوٹس چلا پا رہے ہیں نائٹ سرویسز ہمارے پاس نہیں ہیں پھر مجبوری یہ ہے اور دوسری پریشانی جو ہماری یہ ہے کہ من مانی چل رہی ہے کمپنیز کی جہاز کمپنیوں کی اور سرکار نے جو بازابتہ طور پر سرکار کے سامنے ہاؤس کمیٹی کی سفارش چلی گئی تھی جس میں یہ صاف کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے ہائی ایئر فیرز ایمپوز کیا گیا ہیں جی کچھ ایئر لائنز کی طرف سے ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر جمہو کشمیر کے اندر اور مس لیڈ کیا جاتا ہے عمام کو اپنے ویب سائٹس کے ذریعے سے کہ ہمارے پاس دو ہی ٹکے ہیں تین ہی ٹکے ہیں اور وہ پھر ریٹس بڑھا دیتے ہیں اور اپنی منوانیوں ریٹوں پر لے چلتے ہیں سارک کو مسافر کو تو یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ ہاؤس کمیٹی نے خود مہینہ کیا تھا اور دیکھا تھا اس کے بعد کیا کہا تھا کہ اب سیول ایوییشن منسٹری جو ہے جب وہ گرانٹس دوہزار تیس چو بیس دے رہی تھی تو اس وقت بھی اس بات کو سامنے رکھا گیا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس گارمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے اور یہ ون سائیڈ گیم نہ ہو یہ ون سائیڈ معاملہ نہ ہو بلکہ سرکار کی ناک اور سرکار کی آشترواد سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو سرکار کا کنٹرول ہونا بھی لازمی ہے یہ گرانٹس میں بھی کہا گیا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میں بھی کہا گیا آج کے دن کی پوسیشن کیا ہے کھنگا لیے گا جناب آپ سب کے پاس موبائل ہوگا تو گوگل کھولیے گا تو پتہ لگے گا آپ کو اگر آپ نے دلی سے سٹینڈگر آنا ہے تو اٹھارہ سے انیس ہزار بیس ہزار تک کی آپ کی ٹکٹ مل سکتی ہے لیکن اگر دلی سے آپ نے بینک کاؤک جانا ہے دبائی جانا ہے تو سولہ ہزار دو سو میں آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاحت کو لانے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں سیاحتوں کا ویلکم کرنے کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سیاحت ان دنوں دیگر ریاستوں کا رکھ کریں گے کیونکہ جمہو کشمیر انتظامیہ سے لے کر مرکزی حکومت مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے لگام کسنے میں ائر لائنز کو اور ائر لائنز کی منبانیوں نے ایک بہت بڑا دچکہ ہے اس وقت جمہو کشمیر ریاست کو دے دیا ہے اور اس سے معیشت کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہماری سنتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں ہینڈ لوم ہینڈی کریپ ٹوریزم یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی اگر یہ سنسلہ نہیں روکا گیا اگر اس پر کام نہیں کیا گیا تو اس امید کے ساتھ کی جمہو کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت جو ہے وہ اس پر کام کرے چلیے جی کچھ سارفیں لکھ رہے ہیں دلی بینکک تو صرف تیرہ ہزار ہے لیکن دلی سرینگر اٹھارہ سے اکیس ہزار ہے یہی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے اور اسی طریقے سے سرینگر ممبئی رینڈ جو ہے وہ سترہ ہزار میں ہے لیکن اگر آپ نے سرینگر دلی آنا ہے تو تئیس ہزار میں ہے سیکنڈ آپ نے یہ ٹکٹ بن رہی بلکل صحیح بات ہے آپ کی تو یہی بات تو اس لئے ہم یہ بھی بات کریں